جی اسلام علیکم دل ہے تو جان ہے جان ہے تو جان ہے امراض قلب کے مایوس اور پریشان مریضوں کے لیے امید کی کرت خوشخبری اور ایک بلسنگ ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے مریض جو جن کو بائی پاس ککا گیا ہے یا ان کو بار بار دل کی تکلیف ہو رہی ہے انجیو پلاسٹک ککا گیا اور وہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے کسی بھی وجہ سے یا تو وہ خود دھر رہے ہوتے ہیں یا فائنینشل ایشیوز کے وجہ سے یا وہ سمجھتے ہیں کہ ایک انٹرفیرنس ہوگی میرے باڈی کے ساتھ باہر سے کچھ چیز انجیکٹ نہ کی جائے مجھے اس کے بغیر رکھا جائے تو ایسے لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تھرپی ہم دی ٹوکسیفیکیشن یا آرٹری کلیرز کر رہے ہیں یہ ایک موجزے سے کم نہیں ہے اور جتنے بھی مریض ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کی باڈی کو ہم دی ٹوکسیفائی کرتے ہیں ان کے اندر جتنے بھی ٹاکسنز ہوتے ہیں زہریلے مادے جو ہوتے ہیں کولسٹرول کی شکل میں زینک آئرن لیڈ اور نکوٹین یہ سارے چیزیں مل کے آپ کی دل کی شریانوں کو تنگ کر دیتے ہیں بلوکجز بنا دیتے ہیں تو اس میں ہم انجیکشن یوز کر کے تو ان بلوکجز کے ساتھ وہ مل کے تو باڈی سے تھرو کیڈنی تھرو یورین اس کو فلش کر دیتے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح کچن کے اندر آپ کی جس طرح چکنائی جم جاتی ہے آپ کے سنکھ والے پائپ میں تو اس میں اگر اوپر سے آپ اس کو تیزاب یا سوی پھینکتے ہیں تو اس کی وجہ بلکل اس کو کلیر کر دیتا ہے ساف کر دیتا ہے اسی طرح ہمارے جو دل کی شریانیں ہیں ان میں بھی اسی طرح یہ بلوک ہو جاتی ہیں آرٹریز اور اس کو بسیکلی ہم کیا کرتے ہیں اگر کسی کے نائنٹی پرسن یا ایٹی پرسن آرٹری بلوک ہے تو اس کو ہم خوش نہیں کرتے ہیں کہ اپنے ٹریٹمنٹ کے ذریعے ریورس کریں کیونکہ دیکھنا ہے ریورسل آف پروسس ممکن ہے جس طرح باقی ڈیزیزیں جس طرح کیڈنی ڈیزیز کسی کو ہوتی ہے وہ بھی ریورس ہو جاتی ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتی بلکل ہو سکتی ہے اپنے لائف سٹیل موڈیفائی کریں اپنے عدویات کھائیں اور باڈی کو یہ ڈیٹوکسیفائی کریں آئے آج ہم بات کرتے ہیں سلمان امجد صاحب سے جو سیل کوٹ سے تشریف لائے ہیں ان کی ہم نے ای سی پی تربی بھی کی ہے اور یہ ان کا آج ماشاءاللہ کچھ سات سیشن ان کی ہو گئے ہیں یہ ڈیٹوکسیفیکشن کے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے مسؤول دے رہے ہیں سلمان صاحب السلام علیکم سلمان صاحب آپ بتائیے گا ہمارے ویورس کو اپنے متعلق آپ کی جب آئے ہیں آپ کی کیا طبیعت تھی کیا بیماری تھی آپ کو یہاں کیسے پہنچے اور کیسے مسؤول کر رہے ہیں آپ اوورال زرکانلیے پہلے تو جب میں نے انگیوکرافی کیا ہے مجھے پیان ہوئی تو دکٹر نے کہا آپ کے تین والبانتے ہیں آپ کو فوری بائی پاس رکومنٹ ہے تو بائی پاس میں بھی کچھ کمپلیکشن سی ہیں امی ڈائیبیٹک پیشنٹ اس میں بہت ساری پرابلمز ہیں جو دکٹر کلیر نہیں ہی کرتے تو دوسرا یہ ہے کہ میں نے تینوں وال بند ہیں جو گرافٹنگ ہوتی ہے وہ ایک وال کی ہوتی ہے دو کی ہوتی ہے تینوں کی نہیں ہوتی اور دوسرا کوئی بھی ایسی تھیوری نہیں ہے جو بائی پاس کے بعد بھی آپ کی بلوکش کو ہتم کرے نیا وال لگ جاتا ہے کچھ عرصے بعد وہ بھی بلوکش ہو جاتا ہے تو یہ جو ٹی ٹاکس میں نے اس کی ریسرچ کی ہے ڈاکٹر صاحب سے ملقات کی ہے ادھر پہنچا ہوں اس پہ بقاعدہ ریسرچ کی ہے تو آئی تنک سو کہ ون اف تی بیسٹ وے یہی ہے کہ آپ کی بیماری ریورس ہو نہ کہ آپ اس کو ٹانکہ لگا کے نیا گرافٹ لگا کے نئی ٹیوب لگا کے اس کو ٹیمپری سٹارٹ کریں نہیں آپ اپنی اوریجنل جو ٹیوبز ہیں ان کی صفائی کریں اور یہ ایکسٹر اور نیک سسٹم ہے کہ آپ کی اگر ستر اسی نوے پرسنٹ بلوکش ہے اگر وہ تیس چالیس پرسنٹ بلوکش ہے بیسے یہ ہر بندے بھی انڈیویجیل علیتہ اثر کرتی ہے کئی لوگوں بھی تو ستر اسی پرسنٹ بلوکش بھی ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ ا آپ کی بلوکش نیچے آ گئی ہے آپ کی بلوکش کم ہو گئی ہے تو ایک بہترین لائف آپ ایک کمپلیٹ لائف آپ گزار سکتے ہیں جو کہ بائی پاس کے بعد آپ نہیں گزار سکتے اور وہ بھی بلوکش دوبارہ ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ ریل آج ہو سکتا ہے اگر آپ کو پرابلم ہو گئی ہے دو چار سال بعد اب دوبارہ اس کو ڈیٹاکس کروا سکتے ہیں اسی بھی ترپی سے آپ کی نئی کلیٹرلز کھل جاتی ہیں اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو بند ہیں وہ کھل جائیں گے تو میرے حساب سے اس میں کو کوئی پرابلم نہیں چاہے وہ بندہ نبے سال کا ہے چاہے وہ چالیس سال کا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے کوئی پین نہیں ہے اور بلکل کمفرٹیبل ہے اور اتنا کمفرٹیبل ہے ہارٹ کا جس کا ایک نام ہی بڑا ہے بھی ہے کہ ہارٹ کی پرابلم ہے یہ اپن ہارٹ سجری ہے اس پوائنٹ آف یو سے میرے حساب سے یہ ایک نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک خاص کرم نوازیم پہ ہوئی ہے کہ یہ خوج آ گئی ہے یہ علاج دریافت ہو گیا آپ بلیف کریں ہم جیسے اپنے گھر کے ڈ بیسٹ وے میرے حساب سے اس سے اچھا علاج نہیں ہے اور ڈاک سب اس پہ بہت کانسنٹریٹ بڑی توجہ سے کام کر رہے ہیں اور میرے حساب سے یہ سب سے بہتر علاج ہے یہ اصل میں تو بائی پاس کا سبسٹیٹیوٹ ہے لیکن لوگ اس کو ڈاک سب تو نہیں اکسپٹ کریں گے لیکن اگر بندہ اس سے بھی اپنی لائف کمفرٹیبل موت تک تو موتوانی ہے اگر کمفرٹیبل بندہ آپ بلکہ ریلیکس رہ کے چل پھر کے اپنی پوری لائف گزار لیتا ہے تو میرے حال سے بائ بائی پاس کو ایک پرسند بھی چانس نہیں ہے کم اس کو اس کے اوپر ترجیح دیں میرے حساب سے یہ اپنے بیسٹ وے ہے آپ بلکل اپنے پیاروں پر چل کے اپنی لائف کمفرٹیبل طریقے سے گزار سکتے ہیں یہ ڈی ٹاکس کروائیں اور جتنی بھی لائف ہے سکون سے گزار دیں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ حساب نے ماشاءاللہ بڑی ڈیٹیل گفتگی اور بڑی سیر حاصل گفتگو لگتا ہے یہ کہ پورا ہی دن بھی کافی ان کی ڈسکریشن ہوتی رہتی ہے اور شکر ہے دیکھیں اچھی بات آپ خود اس کو سرچ کریں گوگل کریں یوٹیوب کریں پوری دنیا میں ہو رہا ہے ہم کوئی اکیلہ نہیں کریں انڈیا جیس سے ملک میں دیکھیں جگہ جگہ تین چار سو سنٹرز بنے ہوئے ہیں امریکہ کے اندر یوکی میں ہیں کافی لوگ ملک اس نے مستفید ہو رہے ہیں ہمارے پاس یقین کریں کہ کافی لوگ مختلف ملکوں سے بھی لوگ آ رہے ہیں اور یہ ڈی ٹاکسی فائی بھی کروا رہے ہیں اور ساتھ یہ اس تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو سیتمند اندرست و دمانہ رکھے اور دل کے امراض سے بچا کے رکھے بہت شکریہ